اَنَّ جُمُوا اَمَانُ الْلِعَالِ السَّمَاءِ آسمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس پہ تارے کم کمارے ہیں وَعَالُو بَيْكِ اَمَانُ الْلِعَالِ الْعَالِ یہ زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ میرے بچے اس لیے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں حضور کے فرمایا آسمان کیوں بچے ہیں سپیکر اللہ تکو میں آگے بچے تاں اور سارے انہوں نے کہا بچے رکھا توجہ آواز آ جائے گی آپ کا اور آواز سپیکر نہ بھی اور تو فقیر پہنچانا چاہے تو گھر میں پہنچا سکتا سمجھ میں آ رہی ہے یہ ملہ ہے جو محتاج ہے پچھلی کا فقیر نہیں ججڑا ہے نا تا محتاج ہوگے سپیکران دا ہو فقیر ہوئی نہیں سکلا یاد نہیں ہے تمہیں دلی میں کیا ہوا اے میرے مولوی بھائی بھی کہا دی سبحان اللہ شو بھی دیا خود سبحان اللہ خدا اتمان سلامت رکھے مولوی نے چوکھا بولنا چاہیتا ہے کناٹان بولنا چاہیتا ہے تلے دی چوٹتے بولنا چاہیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہ جو دبنگ چالت دیکھ رہے ہو یہ فطر کی نشانی ہے جیڑی آیت میں پڑی ہے یہ ترجمہ ہے میری یادت ہے فقیر وہ ہوتا ہے جو خدا صرف ہو غم بھی ان کو اور یہ دنیا اور مخلوق کی لالش میں بھی سارا جہان دراندھا رہا حسین در گیا بولو چاہ سارا حسین دراندھا رہا حسین دریا تے سارے جہاندھے رہے حسین دبیا جی مار جاندھا دب جاندھا قط جاندھا تے تارے قربان کربلاویت تے حلب کے شہر میں نیزے کی نوک پہ قرآن کی آواز نہ آتی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں فقیر ہوئے جو موتاج ہوئی ہیں سارا حسین دراندھا نے تک کہہ کیا بندیاں رہا ہوں پیٹوں جبٹ پہ جا سارا حسین دراندھا تو میں نے رتی فکر کوئی نہیں میرا طلب وہ باویرہ نہ لیکھ میں نے تک دین پہ دین پہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں باقی کوئی مننے نہ مننے سن کے ہے سن سرکار قبول کر میں کہہ رہا تھا وہ دلی کی بات سنا رہا تھا شاہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا مابوبِ الٰہ نے چشکی جی غور کریا وڑنان ہی لیا نسبت پتلائی ہے اس لیے کہ نام سے میں مرعوب نہیں ہوتا نسبت میں نسبت کا پتہ ہوں نام شام کیا ہے نسبت سب سے بڑی چیز ہے تو یاد رکھ لینا میرے بھائی سرین کہ کل قیامت کے دن تمہیں جو خائز پہنچے گا وہ تمہاری نسبت ہی کی وجہ سے پہنچے گا سمجھا رہی ہے کہ توجہ رکھنا ہو باوے ہو رہا نا نظام الدین پاک نے دیر بہت ہو گئی ہے تمہیں تقریبت ہی کھنٹا کرنے ٹیم جتنا سی میرا پورا ہو گیا میری آدھری سی منظور ہوں گی چھٹی اور تمہیں ایک پیغام دے دیسا تھا بس اینہ دی بڑی پاور ہے میاں اچھا نا دے اللہ بڑھے ہوئے اینہ دیا نگام آمدہ بھی اللہ دے دن مولے تپیران بھی دی طاقت بھی اللہ بڑھے ہوئے ٹھوکے محبت پر ہو جنمی تھے آگو نہیں سکتا جے آوے تو مر جنکی ہوئے بغیر جان نہیں سکتا سدھی سدھی زائی اے میں اتنے میں تھے منظور ہوں گنا میں تھے اے دنوں چاپلوسی چاپلاسی کرتا گونے پا میں تو اڈی دڑی یہ ہے دپا میں کوئی نہیں دپا میں توپی سے تو یہ ہے جے دپا میں کوئی نہیں رکھنی چاہی دی میرے بھائی نے بڑی سنیاں دلہ کیونکہ اللہ انہوں اور بلندیاں دے رہے اے جڑائے یہ اصلاح ہے جب یہ نہ فرمائیے اصلاح ایک مومن دا حق ہے اصلاح مومن دا کی ہے حق ہے تو جے کرے توپی بچ بڑھ جائے رکاوٹ کا ولی دا فیض کرے کچھ نہ تو مڈے توپی جھت گئی تفقیر آر گیا ایک کپڑے کے توپی چیلے ہپا سے رہ گئے ہینا تھی نگاہ ہپا سے رہ گئے گھر سمجھ آئیے تو ان کے پاس آئے ہو تو پتلاتا ہوں ملتا کہا پہلے وہ بات دنی کی جو کر رہا تھا باوے نظام الدین اولیاء نے کہا ہم نے باولی بنانی لوگ یہاں آتے ہیں پیاسے سمجھا رہی گے سادے سادے بندے ہوتے سادے بلندہ سکنو پادشاہ دا محال بھی بندہ پیسے باوے رہو در اپنا کانی کھول دیتی پادشاہ نے کہا مستری غائب ہوتے ہیں دن کو کہاں ہوتے ہیں کہاں کیا نظام الدین اولیاء دی باولی بھی بندی وہاں ہوتے ہیں بادشاہ کیا جاؤ بند کر دیو باولی انہیں ناکھو انہیں انہیں مستری انہیں نظر کوئی نہیں آن دا بادشاہ دہتر بار پہ بندہ ہے محال پہ بندہ ہے انہیں باولی شروع کر دیتی مستری انہوں جاڑ رہا مستری آپ کے مرید ہیں انہیں آجا سرکار بادشاہ دیارڈ ڈاڑے لے اصلا اور تو کجھ نہیں کر سکتے تو اڑین المحبت ہے تو اوہ ہے بادشاہ دنیاں دا ایک ہی کم ہو سکتا ہے دیاری بادشاہ دے کم کر یہ تراتی آکر تو اڑی باولی بنائیں حضرت صاحب نے فرمایا بڑھاؤ انسان آخر انسان ہوتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک عد ہوتی ہے اس کی ذرف قوت ایک وقت آتی ہے جو جواب دے جاتی ہے ساری فقیر اور غوث نہیں ہوتے نہیں ساری کتب اب ڈال کلندر ہوتے ہیں سو سال تک جو کھائیں نہ تو پھر بھی زندہ رہیں وہ اوری کیوں لوگ ہوتے ہیں بندہ عام بندہ ہوتا ہے رات کو جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو سویرے اٹھ کے جانا سکتے باولی میں بادشاہ آگیا مڑ کٹ ہو گئے وزیر کے سے دسیاہ اس آگیا یہ نظامتی اندھی باولی بنا دن راتی اس آگیا راتی کے اندھی کام کر دیں اس آگیا سرگار دی میں بال کے نا تہراتی دیاں دی روشنی سے بنا دے نا باولے اس آگیا اچھا تیل کون کے اندھا دی میں آج پانا باستی ہوگا اے گل سی سی پر آگی اس نے کہا کون دیتا ہے تیل دیئے ہمیں ڈالنے کے لیوں نہ دلی کے لوگ دیتے ہیں اور کون دیتے ہیں اس آگیا جاؤ دلی کی دکانوں پر اعلان کر دو دلی کی دکانوں والوں سے کہہ دو کوئی بندہ بھی تیل نہیں دے گا جب تیل نہیں دیا جائے گا تو دیا اہاں میرے پائی پڑھ رہے سن اسنین جی چشتی جی اللہ پاک علیہ لمبی عمر فرمائے تو اور انہوں نے دو دیتا فرمائے تیلاں بال نہ بلڑا مسالان دردان باجنا کہ ذہنہ جو رکھے اے کلیے قائدے ہک پاسے تو فقیر سارے تو اڑیاں کلیوں تو ہک پاسے کہ انہ کلیوں جو فقیران انہوں نے نابدے تو دے رہو ہے اوہ سلطان بہو چنگلے نے فرمایا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ نے اوہ فرمائے نے کھوڑے دھو مٹھے نہ سیندے اگے پڑھو کلر کارہ لے ہو پڑھو ہوگے ہاں کہ کہ رہے اسنو کلیہ ہی نہ بنا لے ہوئے کہ کہ رہے کلیہ بنائی پھر ہو کہ سلطان صاحب کہہ کہ کلیہ ہو گیا اوہ سلطان صاحب جناہم اس دکال کر دے پہن اوہ میں تم ہوں عام لوگ ہیں انہوں سے کھوڑ مٹھا نہیں ہوں کہ یہ معبوب ربضہ تھک دے وے کھنڈری لوڑ ہی کوئی نہیں پہن دی سمجھا رہی یہ بات ہے یہ ذہن میں بنا رہا ہوں دوستوں کا کہیں گے یہ ذہن بنا کے لے جانا ہے کوئی ہوئی کچھ نہیں سکتا یہ ہو کچھ نہیں سکتا ہے تھکے لہن آئے ہو جو تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو تواڑیاں تقدیروں میں جنہیں جیتھے آگئے ہو تو وہ بھی نہ لکھوا کے دیتا ہے اے جی فیض ولیان دا نترائے میں لٹو جاؤ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے جو تمہارے پاس لگے وہ بھی ملے گا وہ سائی میرے فرما رہے تھے اللہ پاک ان کو لمبی عمر اور صحت اور برکتیں بخشے ہو فرما رہتے ہیں نا وہ باج تیلاں باج نہ بلند تک کو یہ قاعدہ کی نہیں پھٹیا ہوتی ہے دنی بھی قاعدہ انہیں آگیا جی تیو دیا جاتا ہے تب ہی دیئے جلتے نظام الدین کے دیئے باندھتے کاموی بے وکوہ دا پتر اڈا وڈا عاما پجیدی کوئی حدث انتہان ہے اوزا کہا دیا بند تو کام بھی وہ نے نہیں سی پتا اے دیاں دے محتاج نہیں دیا ہے نا دم احتاج اے روشنی دے محتاج نہیں روشنی ان کی محتاج ہے اوزا کہ کوئی بندہ نہیں دے بھائی دیل لیکھیں گے رات تو کیسے کام ہو وہ محبوب علیہ رمضہ علیہ نے بھٹی لگائی ہوئی تھی شاہ نسیل الدین کی جنہیں کہا جاتا ہے چراغ دیلوی چراغ دیلوی یہ ریدمی گل نہیں سنا رہے ہیں نا سمجھ آئیے حضرت محبوب علیہ نے دروازہ کھولیا فرمایا سنا بھٹی نسیل الدین کام ہو رہے ہیں انہاں جی ہو رہے ہیں اچھا اندر جان لگے کہ نسیل الدین دامن پکڑ لیا انہاں کہا سرکار کام تو ہو رہے ہیں پر یہ گل ہے آج آرڈر نوے نکلیں تیر کوئی نہیں کسے لکھا انہاں کہا چاہیا تو تیرے مجھے دے پرشانی کیوں ہوئے ہیں ٹنشن کا دیا انہاں کہا زہر تیل کوئی نہیں انہاں کہا تیل نہیں ملے گا کام نہیں رکے گا پاؤ پانی بھی ہیں کیا ڈال جو تکو جی کلیے کدھر اٹھ دیں جانے ہیں تکو جی کلیے کدھر اٹھ دیں جانے ہیں ایک کلیہ عام لوگوں کے لیے خاص کے لیے خاص وہ ہے جو کلیے کا بہبند نہ ہو کلیہ وہ ہے جو خاصوں کا بہبند ہو پرمایا پا پانی انہاں کہی پانی جال جیسے انہاں کہا بچہ یہ تو پانی بولنے ڈالنے کا تجھے گول دیا ہے فقیر اگر موج میں آ جائے تو بغیر پانی کے بھی دیا جل سکتا ہے غال سمر میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے میرے دوستو یہ وہ تربار ہیں یہ وہ اولیاء ہیں جن کے قدم میں آنے سے تقدیر بنتی ہے چور بھی ہو نا اور برخصوص یہ توبہ 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 حضور غوث پاک کی اولاد میں سے یہاں آتے آتے میں نے بینر پڑھا ہے حضرت سید محمد شعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید محمد اسحاب صاحب رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے تو غوث پاک کون ہے خدا کی عزت کی قسم میں تو بچڑے ہیں نا غوث پاک کے اور سیدہ کے لادنے ہیں نا غوث پاک تو وہ ہیں جو کہتے چور آ جاوے تو انہیں بغیر قطبیت توری موڑ دیں آپ لوگوں کو معلوم نہیں یہ میرے بھائی بیٹھیں ہوں گے علماء یہاں پر شکینا ہوں گے ایک نہیں دو نہیں چین نہیں چار نہیں کچھ تو ہوں گے علماء ہوں گے توجہ فرمائیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ جمعوں میں بھی ممبروں پر آپ نے خطبات سے سنا ہوا مساجد سے سنا ہوا اور چور نہیں آیا تھا رات کے درے آیا تھا نہیں آیا تھا کیا کرنے آیا تھا نہیں نہیں تلے بول دے تو آڈی چوری کوئی نہیں ہونے اچھا بولو نہیں آجی آباز آئی میں اچھا بولو وضو کر کے آیا ہوگا ہے نا نہیں نہیں کر کے آیا ہوگا آج تصویر ہے کہ آیا ہونا ہے نا نہیں جو لئی ہونی اس کے کیے خیال ہیں کیے لے گے آیا ہوئے اور نہیں جو نہیں تصویر ہونی ہے دروشی پر دا آیا ہونا ہے ذکر کر دا آیا ہونا ہے خیدر دا آیا سے گلنا کرنیات واقعے سنانے اور گال ہے پتروں سمجھنا گلنوں اور گال ہے سمجھے گئے ہیں پیر نصیر اتنی نصیر رحمت اللہ علیہ گلڑے شریف آلے خدا و ندی قبر جناب روشن کرے انہاں گیا جناب فرمان لگے کہ عمر گزری یہ درد نہ جانا دل کا بڑے ہو گئے ہیں کہ نے سمجھ نہیں آئی سن آج تا ولی ولی کر دیا تلے سمجھتے جاؤ ولی ہے کیے یہ توانے سمجھ آ جائے نا کرنا یہ قسم وعبیوں نہ نہ لیں وعبی کس بلا کا نام ہے دیوبندی کس بلا کا نام ہے یہ توانے گال سمجھ آ جائے گا تو سمجھ موترو وعبی پر جرور جائے گا سمجھ نہیں یہ آئی گال دی آئی گال سمجھ کے نہیں تبجھو رکھنا اب یہ تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں بخاری شریف کی حدیث پڑھوں گا سمجھ آئی گئے تھا یہ توانے 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 بے ہیں سارے ہاں دے لکھتے جاؤں جائے کوئی مجھ پریشان حال بیٹھا ہوئے ہیں بھر تبجھو رکھنا کیا کرنے آیا بچوری کرنے آیا بولو بولو کلر کار میں غوث پا کے بچڑوں کے دروازے پر بیٹھنے والوں بطلاؤ کیا کرنے آیا تھا بھراتین دا اندیرا سی وہ لکھناو کی زبان میں اردو میں اسے کہتے ہیں شبہ دہجون اندیرا ہاتھ کو آتنی سرائی دیتا تھا اندر وڑا اینک بلا سو اندر آیا نا جڑھوں تو کھڑا کرنی آواز آئی تھی سرکاران کے دی آواز آئی اس آگا بندے آ گیا باوی رہی اپنی از رکوان سرزیان لگے ہو تو پر غرام اسے بنایا تھا کہ دیاری بندے آتا تھا اردو تیرا چمدین تو کچھ نہ کچھ نظر آنا تو اوہ بے بکوب سے اس تو کچھ نہ کچھ سمجھے آنا اعتصارہ جہانک تھے نظریہ مارا رکھے آس خیر اے نیت لے گیا ہے نجلے میں تہران تھا جناب اے زور پر لاندے سی ہو اے زور پر لاندے سنت خان اگو اینا سم من بک من عمیان خدا دی قسمیں بٹھے بیٹھا ہو رہے پرشان سائے کس قسم دے قادری ہیں اس میں آپ وغرنو قادری ہو تو سم توبہ 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 اس جنے مرکرا مارے سقان رہوک مرکرا مارے سکر وکساک المسالی فقال دولی حمرہ کی ناوی تہاری ساٹ و مشت لناوی بھی کوہوسن فائن تو بے سفرہ کی بین الموالی فقال دولی سائر لکتا بے لنمو بیانی بدھولو انتم رجالی وہم ووشربو انتم جنودی حساکل قوم بروافی ملالی شرب کم خدلتی منباد سفری ولا نلتو محلوگی بائی تسالی ست چودہوں تے اکی چالی اے ساندر جے تیری بلا نہ ٹالی قدی نبوسِ آزم آقی ہاں مابوبِ الائی دا بے نصیب میرا انکاری تا دبدے نو پھڑتاری دا لازم سمجھ آئیے کہ کو نہیں آئی توجہ رکھے اوہ جی پتر چپ گروہ جے نعرہ نہیں مارنے دا مودھ آیا میں جی دن عرہ مروائے تک یہاں تلے کچھے تک باز جاندی ہے اور انہیں تو جگاندہ پہ ہمیں آجائے بندہ قادری ہو تو چپ ہو کس دروازے پر ہو تو چپ ہو کیوں مشرب جشت اور قادری جو ہے نا یہ مستوں کا مشرب ہے بولو 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 میں جی چور علی قادر سنانی ہے تھا یہ کس کا مشرب ہے ہاں جی نادخانوں درہ تیار رہے آئے ہون میرا آواز اپنا سونا کو نہیں تو آڑیاں گلے بھوں سوڑے نے میری گل بھوں سوڑنی تیان رکھا ہے از شرابے وہ سے آزم از شرابے توجہ 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 از شرابے وہ سے آزم گلشن و گلزار مصد کون ہوئی گول سے میرا قادری ہو سی پکڑا از شرابے وہ سے آزم گلشن و گلزار مصد سوڑی صاحب جڑے توڑے متھے تھے میں رہا پہم چپ کر کے بیٹھے ہو بولنا پہے کرتوانو بولو نادرہ لکھیں از شرابے وہ سے آزم گلشن و گلزار مصد محمد الرسول اللہ حدیث پڑھنی میرا کام ہے دلیل دینی میرا کام ہے شیخ کا قول پڑھنا میرا کام ہے شیخ عبدالقادر نے فرمایا جیس بندے نے میرا نام محبتنل چایا جیس بندے میرا نام محبتنل فرمایا قسم مجھے پیدا کرنے والے رب زلجلال کی اس کی موت پہلے ایمان پر اگر اس کو نہ لایا تو روح نہیں کبس کرنے دوں گا اسرائیل کو پہلے ایمان پر لاؤں گا سمجھ آیا تھے کون بولو از شرابے وہ سے آزم گلشن و گلزار مصد از شرابے وہ سے آزم گلشن و گلزار مصد شاک مصد میوہ مصد برد مصد بار مصد اے از شرابے شاہ جیناں طالبے دیدار مصد اے از شرابے شاہ جیناں طالبے دیدار مصد سرم مصدو چشم مصدو نرگ سے بیمار مصد بیمار بھی نہیں چپ رہ سکدہ سرم مصدو چشم مصدو نرگ سے بیمار مصد در لبا سے در لبا سے شاہ جیناں بھی مستی تمام اللہ 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 در بھی رہو تو اس پہ قریب آ کر بے خوف ہو جائے سمجھائیے اے در لباسے در لباسے شاہ جی نانی ببی مسر کی تمام جامہ مستو خرکہ مستو جامہ مستو خرکہ مستو جھبا و دستار مس جامہ مستو جامہ مستو خرکہ مستو جھبا و دست مرحبا مابوب سبحانی مرحبا مابوب سبحانی زی سرطہ پائے مستو مرحبا مابوب سبحانی زی سرطہ پائے مستو زلف مستو خال مستو اتراؤ اتراؤ مستو سمجھ میں یا ہی قادری وہ کئی وہ ادھرا جھوم جائے وہ اب لگاؤ نعرہ قادری جو نعرہ تکبیر اور زور چاہیے نعرہ رسال نعرہ ہیدری دہی توجہ چوری کرنایا سانا اور سی کھڑا تو سانا ڈراؤ تو سانی کونی چوری ہونڈا اے پولیان جڑا اتھو اس جائیوں اے پتر پتھواری میں بولن لگاؤں چھونڈ فر بچے آت لیجن یا چکڑے آ اے اے اس جگہ سے جو اتھو 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 اس جگہ سے جو شیخ عبدالقادر سے محبت کرتا ہے جان کی اس کو فکر ہے بے وکوف بندہ جان کی فکر ہے جا جے اتھو تنوں محبت ہے نہ تری جان جا سکتی یا نہ ایمان جا سکتی نہ جان جا سکتی یا نہ تیرا بولو 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 نہ جان جا سکتی یا نہ تیرا یہ باپردہ مائیں بہنیں مجھے سننے والی آپ بھی گوھر کر لو نہ تمہارا جان جا سکتی ہے نہ تمہارا مال جا سکتا ہے نہ تمہارا ایمان ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس لیے کہ گوشیت پچھے رہ گئی پہلے وہ پتر میں نبی پاک دے سمجھ لگئی ہے حضور پاک نے فرمایا مَسَلُوا عَلِ بَحْتِكَ مَسَلِ سَبِينَتِ النُّو میری عَلِ بَحْتِي مِسَالِ كَشْتِي نُّو دیئے مَنْ رَكِ بَفِيَا فَقَدْ نَجَامُ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا حَلَقَاؤُ غَرِكَا جیڑا میری عَلِ بَحْتِي مِسَالِ كَشْتِي نُّو دیئا ہے جار چکے ساری لہلہ لہلہ جیب جپا لے اے تیرے ہوگئے اے تیرے ہوگئے اے تیرے ہوگئے اے تیرے ہوگئے کوئی اور فکیر ہو کوئی معروم نہ جائے ہر قیامت معروم نہ رکھتا دیکھ لو اے جیگو سپاکتی زغاوت کچھ بوہ لے میرے کل دوائی نے پیسے اچھا جی توجہ ہے آپ کی کہ کوئی نہیں اوہ دیوانےوں پروانےوں مستانےوں حضور دیو غلاموں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو میری اکھاں دیو اتھو جڑا محبت کرے اوہ معروم نہیں روے گا کیوں کہ حضور فرمایا میری عَلِ بَحْتِي مِسَالِ جی کشتی نُو دی تجڑے نُو علیہ السلام دی جیڑے کشتی سنا جڑے بندے جو چڑے نہ کیے کیویا پہلی کم میں ہویا پہ جو ہی اٹھے جڑیں تجان بچے کیے بچے بولو 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 ہے ذرا مزدار طریقے نل بولو کیے بچے جان بچے دوجہ کم میں ہویا ایمان بچے پہلے جان بچے پہلے کیے بچے ایک تیجہ اور کم ہی ہو گیا نزی اوکے دارے ساری زندگی نو نبی کا اتنا قرب نہیں ملا تھی کہتے نال کھانا نال پینا نال اٹھنا نال سنا یہ ان کے نصیبوں میں کہاں تھا کشتی چڑندی دیر سے نال اٹھو نال بیٹھو نال کھاؤ نال کرنا کرو پرمایا میری اہلِ بیعت کی مثال کشتی یہ نو کی ہے چھپ کر کے چلے آؤ جان بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا رہے ہم وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے رہے ہم وہ تمہارے تو تمہیں کس بات کی فکر ہے کس بات کی فکر ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے شیخ عبدال قادر جلانی کی عمر تھی کتنی چلو یارہ سال آدمی ہے یارہ سال ایک روایہ کے چھوڑا سال ہم نہ جانوں کہہ نہیں کہ میں بڑیاں عجیب جیپیاں گلنہ تکنا جا رہے ہیں مردار مایورو کہا چل ٹھیک ہے جا اسی ہے نہیں دروں میرے ہو چالی تمہیں لے جا چالی انہاں پھر چالی میرے گی اتھے اندر کر کے سلی جیتے مانے اتھے کیسے ایک لکھ وری واقعہ سنیاں ہو نا جے سمجھائی جے اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان آور ہے اے ناکھے اگر آن جی لان لگا ہمیں جڑی گھالک کرنے لگا نا ہونکے لے جیتھنڈ پانے گی اتھے جی سیتے ہیں جی جی کیسیتے ہیں جی بولو 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 اچھا لاؤ جی پافلے میں جا رہے ہیں اپ جاندے جی پافلہ آن گیا جی کٹی بھی چلنگا نہیں ہے جی ایک کلر کاردی طرح کٹی آن سا ایک چھ ڈاکو آ گئے جی ہاں جی روک جا ہو گئے جی پافلے میں جو بجی ہوگا گریب کہتے ہیں مرتے کیا سارے ہیں چٹو آگا دی اوہ منڈا ہے کونی چٹو ہمیں تیرے کو کوئی حمد ہے ہے کی ہے تیرے کو چالیس درہ میں اور کیا پتہ لگا جی مولوی بھدہ ہو جائے تو مسیح دیتے کھنجڑ اندر ڈر رہنڈا ہے نراض نہ ہو گئے میرے گو جڑا ہوسی وہ تو پکل مولوی ہو کون مسیح دیتے جانے در کرے ایسر جانا جی دعا کرے میری چار زیادی پہنجنا جائے ولایتی تو انہوں آبی نہیں لگ سبتی ساری زندگی یہ لوے کھانا لے ہو ولایت ہے یہ کہ جس کی نگاہ میں صرف خدا کی ذات کے اور کچھ سمجھ آ رہی ہے نگاہِ خدا کی ذوا آنکھ میں دبان کرو انہوں نے آگر چاہ دیتے ہیں میرے گول چیک کرو یہ دے چیک کرو جی ماں چیک کرو جی ماں چیک کرو کی دیاں لیوں پوری کتھے نہیں نگاہ ان کو نظر نہیں آن دے انہوں نے اگر پتر ہو شیعہ ایسان چپاوان پہ ایسان آپ نے دسان تو نظر نہیں آن دی آپ جو میک پیسے بھرتے ہیں نبی جی خادو ہمیں اگر حضر ہے نبی دے پتر جے دینار چھپائے آپ نہ دسے تو نہیں نظر آسکتے تو نبی آپ جب تک نبی نظر سمجھ آئی ہے اے جے دینار نہ دسان تو نظر نہیں آن دے دیدار دے من نہ دے من آسکتے دیدار سنو کلجے کے ٹکڑو انہوں نے کہا کتھے نہیں انہوں جناب کٹ گئے اہل وہ دوڑدہ گیا اس نے کہا سدار عجب تماشا تکیا مندہ تکیا ایک ذرا نہیں دردہ جی وہ دیاں کھو جن شیر دیاں کھو تیروں چودوں سال عمر توبہ دوائی خدا دی میں تو اے ہو جا شیر پتر کے سدر تکیا ہی چور اسان داکو اسان نوٹیرے اسان تبانگو تلوار میرے آنچے سیر تھے اس انج کر کے منطقے میں کمرہ شروع کر دیا کچھ سمجھ نہیں اوڑیاں کھو چکے تو اگو میں پوچھیا ہے تیرے کو کچھ انہیں کیا ہے میں کہا کہ انہیں چالی دینار میں چھوٹ بول دیا چھوٹا لیتی ساڑے بچگال ہے کہ تیرے جناب کٹ کے مندر دیا سردار آگیا توجہو 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 اچھا جی سارا کا اپنا لکھ چکا میں کیا کیا اچھا بولیا لڑ چکا شیخ بچے 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 سارا لٹ گیا اے آپ لٹانے دیا سارا لٹ گیا اے آپ لٹانے دے سارا لٹ چکا ہے یہ آو جی آو جی آو جی سردار ہم لڑکے تو موہم ہیں کیا نام ہے تمہارا خودل قادر کون ہو تم گلان شاہو سنوے تمہارے پاس دینار تھے چھپائے ہوئے تھے ہاں میری مانی اندر سے گلے تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا بچ جاتا انہاں کہا میرا پیوہ ہے ہی ہوئے جو ٹیوی چھوٹ ہے ہی گل بھائی تم جھوٹ بول دیتے ہیں انہاں کہے چھوٹ کیوں بول دیتا ہے میری مانی مجھ سے گھا تھا چھوٹ نہیں بولنا انہاں کہا مہاد ہی اتنی گلتی آسا بیکو 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 دیوانے ہوں مولی صاحب جمعہ لا رگرا لا رگرا رگری تھی رگرا تر رگرا موڑ رگرا ایک کے دل سے داریا ایک کے دل ہے قربان جامعہ میں سلطان العارفین تھے انہاں کہا سونا فرمایا اتنیاں جڑے ہو سریکھ چندرہ آریاں کڑھ لے آئیے انہاں کہا لکھ رگا کے عالم ریکھے لکھ لگا کے کسے نقدی چاڑے گا سبحان اللہ ہٹ لگا جے عاشق ویتھے سبحان اللہ دبدے پار لگاوے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے اور یار یہ کچھ جملہ ہے بھائی میرے ماں سے میں نے کہا تھا جوت نہیں بولتا اے کچھ جادو ہے بولو یار سٹیجہ دیو اور یار جو میرے نال آئے ہو کاری صاحب تو سہی بولو اے پکھی شریف دے استاذ نے یار چالیس سال گرانچی پڑھا رہا ہے نا آئے نا دبنی لینا میرے نال آئے ہوئے فقیر نے پورے میں بچھٹکٹش دن سارے